بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک عرصے سے جب سے چناروں کی سرزمین کشمیر پر ہم نے دیکھا کہ ایک تسلط ہوا اور وہاں پر مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو غصب کیا گیا اور ایک عرصہ تک پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان اپنی تقریروں میں سب سے پہلے ہندتوہ کے بارے میں بات کرنے والے پہلے دنیا کے لیڈر بنے اور عمران خان صاحب جس طرح شروع ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ریکارڈ وہ چلتی رہتی ان کی بات وہ ختم نہیں ہوتی انہوں نے کوئی جگہ کوئی فورم ایسا نہیں جہاں پر ہندتوہ کے بارے میں بات نہیں کی اور ساری دنیا اس بات کو ایک لائٹ موڈ پر لیتی رہی لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ چنگاری جو ہے یہ ایک بہت بڑی آگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا آتش فشاں بننے جا رہا ہے اور اب یہ ایک بہت بڑا آتش فشاں بن چکا ہے بھارت سے تو ہم کہہ رہے سے کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سیولائز ہمسائے بن کے رہے ہیں لیکن کریں کیا ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی راستے میں آگئی ہے اب دنیا پوری جس طرح ابھی میں آپ کو جو خبر بتانے لگا ہوں اس خبر کو جب آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح دنیا بھر میں وہ موقف جو عمران خان بی جے پی آپ کو پتا ہے موجودہ ہندوستانی گورنمنٹ اور نرندرہ موڈی کی جماعت آر ایس ایس کے بارے میں یہ موقف دنیا کو بتاتے رہے بارہا بتاتے رہے یونائٹیڈ نیشن کی فلور پر کھڑے ہو کے بتاتے رہے بڑی بڑی کانفرنسز میں بتاتے رہے کہ کس طرح یہ ہندتوہ کا ایک بڑا ایک بہت بڑی نسل کشی کا پلین بنایا جا رہا ہے یہ نسل کشی کا پلین کون بنا رہا ہے کس طرح بنا رہا ہے اور یہ ساری ترتیب آج دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوگی اور پاکستان کا یہ موقف دنیا بھر میں دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح یہ ہندتوہ کا موقف مسلمانوں کو بیس کروڑ مسلمانوں کو اور یہ کسی مذہب ہندوئزم کے خلاف ہرگز نہیں نہ ہی کسی اور مذہب کے خلاف تھا یہ اس سوچ کے بی جے پی کی سوچ آر ایس ایس کی سوچ ان کے ساتھ جو ارگنیزیشنز ان کی سوچ کے بارے میں تھا مذہب کے خلاف ہرگز نہیں لیکن اس پر آگے ہوا کہ پہلے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں ایک مرتبہ پھر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ سیاسی اور دہشتگرد سوچ رکھنے والی ایک رجیم جس کا نام ہندتوہ ہے اور وہ اس وقت ہندوستان کی موجودہ حکومت میں موجود ہے نردرا موڈی کی قیادت میں اور یہ جو وزیراعظم امران خان بار بار آپ کو پتا ہے موضوع دنیا کا ایک بڑا مقدمہ دنیا میں جیت گئے وزیراعظم پاکستان کی جو ہر تقریر میں ہندتوہ 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 کا نام سنتے رہے آر ایس ایس کا نام سنتے رہے بلاخر دنیا اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی اور اب دنیا مان گئی امریکہ میں ایک بڑی عالمی کانفرنس کروائے گی بہت بڑی عالمی کانفرنس جس میں 53 یونیورسٹیاں دنیا کی 900 یونیورسٹیوں کے بڑے سکولرز پروفیسرز ایکیڈیمک ریسرچرز اور موضوع کیا تھا ہندتوہ یونیورسٹیوں میں آپ ذرا نام سنیں ہارورڈ، سٹینفرڈ، پرنسٹن، کولمبیا، برکلے، شکاگو، پینسلوینیا یہ تمام بڑے بڑے نام ہیں میں 53 یونیورسٹیوں کے نام آگو گے نہ سکتا ہوں اس موضوع پر بات کرنے آئیں کہ ہندتوہ کیا ہے اور بھارت میں جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ کس طرح بھارت کو صرف ایک مذہب کا ماننے والا اس کا بنانے کا پلان کر چکی ہے اور باقی تمام اقلیتوں کو وہاں سے ختم ہونا ہوگا یہ ہندتوہ اور آر ایس ایس کا بنیادی منشور ہے اور یہی بات پاکستان ہر فورم پر اپنی ہر تقریر پر کہتا رہا جس طرح مسلمانوں کے بارے میں بات ہوتی تھی اسی طرح اور آج یہ سارا ڈسکس ہونا تھا دس ستمبر کو ہندوستان کی لیکن حکومت نریندرہ موڈی کی بنائی ہوئی ارگنیزیشنز جن کا مقصد بیس کروڑ مسلمانوں عیسائیوں، یہودیوں اور اور جو وہاں پر اقلیتیں رہ رہی ہیں انہیں ختم کرنا وہ صرف ایک مذہب رہنے دینا ہندوستان اور امریکہ دونوں نے اسے مذہب پر حملہ قرار دے دی ذرا دیکھیں ان کی ذرا چالبازی اور ہندوستان اور امریکہ کا گٹ جوڑ اب دنیا کے سامنے آگئے اس کی بڑی وجہ سب کو پتا ہے امریکہ کی نائب صدر کملہ ہیریس جن کا ہندوستانی بیگراؤن اور سیاست میں بڑی تعداد میں امریکہ میں موجود ہندوستانی سیاستدان اس کانفرنس کو نہیں چلنے دے رہے اس کے ساتھ ساتھ اب ازادی اظہار رائے کا ڈراما بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے اور یہ کسی مذہب کے خلاف کبھی بھی نہیں یہ کانفرنس اور ہندتوہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ شدت پسانچ سوچ ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں پائی جا سکتی ہے جو خود کو درست اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہونا چاہیے باقی دنیا میں کوئی یہ نہ موجود رہے ایک عرصے تک یہ مسلمانوں پر لیبر لگا تیرے دشتگرد کا لیکن اس کانفرنس نے دنیا میں ان کا پول کھول دیا اس وقت دنیا اس کانفرنس کے جو ارگنائزر ہیں جو ریسرچر ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں چھپ رہے ہیں کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے خاندان ان کے بچوں کی تصاویر انٹرنیٹ پر لگیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ جہاں مرضی جائیں اس کانفرنس کی صدر اس کانفرنس کے جو قرآنے والے ارگنائزر ہیں ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ کانفرنس بند کی جائے ان میں سے ایک ای میل جس پہ کلیر لکھا تھا کہ ورنہ میں اس ہمہ بن کے آپ کو ہڑا دوں گا اندازہ گرنے سوچ گزرہ اس یونیورسٹی کو درو کو تیس ہزار ای میلز آئیں کہ اس یونیورسٹی کا سرور بیٹھ گیا درجنوں کے حساب سے اس کانفرنس میں جو تقریر کرنے والے ریسرچرز اکیڈیمک پروفیسرز وہ سارے بچارے ڈر کر بھاگ گئے اس ہی میل میں کہا گیا کہ ہمارے جو پوری سرکولیٹ ہوئی ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں آپ پروپیکنڈا کریں اور یہ دیکھیں یہ خود ہندوستان کے ہندو پروفیسر روح چوپڑا مینہ کنڈاس میں جو کہ نیو جرسی نیو سیڈیمک مطلب بڑی یونیورسٹیوں میں ہیں یہ وہاں پر شرکت کرنے والے لوگ ہیں اب انہیں سب کی جان کو شدید خطرہ ہے اس مہم کو اتنے بڑے پیمانے پر آرگنائز کرنا چلانا ہندوستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا جو اس کے خلاف چلی اس کو بند کرانے ہندوستان کی موجودہ حکومت اس میں مکمل طور پر شامل ہے اور اس مہم کے کہ اس آرگنائزشن کو نہ چلنے دیا جائے ہندو جنا جگروتی سمیتی یہ ایک آرگنائزشن ہے جس کے اوپر پہلے سے بہت سے الزامات ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو یونیورسٹی کے پروفیسرز کو اور بڑے سکولرز کو راستے سے ہٹایا اور یہ الزامات نورتھ امریکہ میں لگے ہوئے ہیں اس طرح اب آر ایس ایس کی جنوہ بہن آرگنائزشن ہے یہ جو کہ امریکہ میں وہاں پر مقامی ہندوستان کی ایک بڑی شاہ ہے آر ایس ایس کی ان کا کام تقریبا نیک جیسے انہوں نے بھی ان یونیورسٹیوں سے کہا کہ آپ لوگ اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ایک مذہب کے خلاف نفرت پھلارے ہیں اور پھر ہندوستان کی وزارت داخلہ کو خط لکھا کہ جو اس میں شامل ہو اب اس میں مغل ہسٹری پر کام کرنے والے ہندو پروفیسر کے گھر پولیس جاتی ہے وہاں اسے اس طرح بری طرح ڈرائی دفگا جاتا ہے کہ وہ کانفرنس اپنا نام واپس لے لیتا ہے پھر اس کے علاوہ پچاس کے قریب بڑی بڑی جو وہاں پر ارگنیزیشنز ہیں اس کانفرنس کو جنہوں نے مل کر اس کے اعتمام کیا کہ ہم اس کانفرنس کو چلائیں اب وہ سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں بچارے ڈرگے ہیں کہ ایک طرف دنیا طالبان کی ہاتھوں میں دیکھ کر بندوق ڈرتی ہے دشتگردی کا لیبل لگاتی ہے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں سارا سارا دن ان کا میڈیا بولتا ہے دوسری طرف ایک سیاسی مقصد کے لیے بات کرنے کے لیے اسے روکنے تک یہ ممالک ان کی حکومت کس حد تک چلی جاتی ہے لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ اسرائیل میں آپ دیکھ لیں وہاں پر سب لوگ اسلحہ رکھ سکتے ہیں خواتین رکھ سکتے ہیں لے کر بندوق چل سکتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے امریکہ میں آپ کو الاؤ ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی داڑی والا شخص نظر آ جائے اس طرح تو آپ فورا اس کے پر لیبل لگا لیں اس کے پر لیبل لگا لیں چاہے وہ شکار کے لیے اپنے تحفظ کے لیے رکھیں آپ کہہ دیں اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اب جو ڈبل سٹینڈرڈ اور اب یہ جو میڈیا ہے دنیا کا وہ سطو پیکرس ہویا ہوئے گارڈین نے یہ خبر لگائی اور کسی نے خبر ابھی تک لگائی بھی نہیں کل تک ہو سکتا ہے آپ کو مختلف اخبارات میں یہ خبر مل جائے لیکن سب سے اچھی جو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا موقف جو ہے وہ سامنے آیا دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ اخلاقی اور ہر لحاظ سے پاکستان مقدمہ جیت گیا اب یہ لوگ پڑھیں گے یہ انٹلیکچوز تھے بڑے بڑے سکولرز تھے ریسرچرز تھے ان کے فالوئرز کے جاننے والے سب لوگ اس کو مزید پڑھیں گے اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی گئے اب یہ معاملہ مزید آگے جائے گا اور لوگوں کے سامنے ان کی دشتگر سوچ رکھنے والی ہندتوہ ایک رجیم کھل کر سامنے آ جائے گی آنے والے دنوں میں مزید اس پر اپ ڈیٹس ہوں گی ضرور اس کا میں فالو آپ کو ضرور دوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ